اسلام علیکم میں ہوں سی اتبا سریزوی آپ کے اپنے چینل میں 3572 کے ساتھ دوستو موس میں سرما میں اکثر لوگوں کے شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں رات کو گرم بستر میں جانے کے بعد بھی دیر تک پاؤں کا ٹھنڈے رہنا سردی میں شدت کی علامت نہیں بلکہ جسم میں آئرن ڈیفیشنسی اور وائٹامینز کی کمی ہے جب سب کے پاؤں گرم ہیں تو پھر آپ کے پاؤں ٹھنڈے کیوں یہی سوال یا نشان ہے لیکن یہاں گبرانے کی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل اپنی نعمتوں میں رکھ دیا ہے اب ضرورت صرف انہیں ڈھونڈنے کی ہے تو میڈیسنس لینے کے بجائے اورین جوز بھی ہیں گاجر جوز بھی ہیں سیب اور کل آپ نے ڈائیٹ کا حصہ بنائیں کیونکہ ان فروڈز میں وائٹامینز اور آئرن دونوں پر پور مقدار میں پائے جاتے ہیں اور جو خاص بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ کہ فائیو ٹو سیون ٹیبلی سپون کالے بھونے ہوئے چنے آپ دن میں ضرور کھائیں یہ آپ دن میں کسی بھی وقت لے سکتے ہیں اور منیموم لی فائیو ڈیٹس یعنی کہ پانچ کجوریں آپ نے ڈیلی بیسیس پہ ضرور لینا ہے یہ ونٹر سیزن میں آپ کی ڈیلی روٹین ہونی چاہیے چنے اور کجور کے استعمال سے ملٹی وائٹامینز تیزی سے گروہ کرتے ہیں بلڈ کی روانی میں بہتری آتی ہے اور اٹومیٹیکلی پھر صحت بھی اچھی ہونے لگتی ہے تو ایسا کرنے سے چند ہی دنوں میں آپ یہ بھول جائیں گے کہ آپ کے بہوں کبھی ٹنڈے بھی ہوا کرتے تھے تو یہ صدی کی سوخات سمجھ کر استعمال گیجئے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے تو مجھے دیجئے اجازت مگر اس عہد کے ساتھ کہ شکریہ صرف اپنے خالق کے لئے تینکیو اللہ حافظ